اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو یہ میرا تھرڈ لیکچر ہے جو میں بنا رہا ہوں انگلیس لیکچرر کی پرپریشن کے لیے جو اس پی ایسی نے انٹروی کنڈرک کرنے ہے کچھ ماہ کے بعد اور میں ان ویڈیوز میں ملٹیپل ریسورسز سے انگلیس لٹریچر لنگویسٹکس کی کونسٹنز بنا کر اور اس کی آنسر دیکھ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو اسی وجہ سے کچھ دوستوں نے کمنٹ کیا کہ تھوڑا اردو میں بھی بولوں تو میں اردو میں تھوڑا بات کرنے جاؤں گا اس تھرڈ ویڈیو میں تو اسی طریقے سے اس ویڈیو میں بھی کچھ سوالات ہیں جو میں سوالات آپ کے سامنے رکھوں گا اور ان کو ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے تو انٹرویو میں جو پوچھ سکتے ہیں میرے حساب سے جو میری ریسورچ یا پاسٹ پر پاسٹ انٹرویوز کے بنیاد میں جو میں نے ریسورچ کی ہے اس کی بنیاد تو پہلا draw looking question the first question of the interview which i have brought in this lecture is analyze to be and not to be моš salih okay? so here the question is based on a particular context مثале ہم نے انیلائز کرنا ہے اگر انیلائز کرنے جا رہے ہیں آپ اگر آپ کو پتا ہے کہ اس کا کچھ لائنز پتا ہے تو آپ اس کو پڑے پہلیں اگر آپ اسی کچھ لائنز سے آپ کو اس کو اگزیک لائنز سے یادیں تو ٹھیک ہے بنا آپ اس کو انیلائز کریں دراما میں واقع ہوتی ہے جو کہ ایک ننڈری سین ہوتا ہے اس ڈراما میں اس کے دوران یہ سالہ لکوئی ہے وہ واقع ہوتی ہے تو جب وہ ننڈری کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پولونیس اور گرٹیٹیوڈ یہ سوچنے میں مگن ہوتے ہیں کہ ہم لیٹ باغل ہو گیا ایملیٹ اس گوٹ میڈ تو یا تو وہ میڈ ہو گیا یا وہ میڈ ہونے کے ایکٹنگ کر رہا ہے تو اس کے دوران ہی یہ بیسیکلی ایک کش مکش میں ہوتا ہے کہ جو اس کے ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ اس پریشانی میں ہے کہ وہ اس کا قاتل ابھی تک کیوں پکڑ نہیں سکاو ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ اس کی زندگی اتنی خطرناک ہو گئی ہے کہ یہ زندہ بھی نہیں رہنا چاہتا اور اگر مرنا چاہتا ہے تو مرنے کے بعد جو خوفناک نظاریں ہوں گے اس سے بھی یہ ڈر رہا ہے تو یہ بیسیکلی اپنی ایک ایسی سیچویشن بتا رہا ہے کہ جس میں زندہ رہنے میں زندہ لوگوں کے ساتھ مل جل کے جو اگر یہ رہنا چاہتا ہے تو وہ بھی نہیں رہ سکتا اگر وہ مرنا چاہتا ہے تو مرنے کے بعد جو عذاب ہو گا جو عذاب مطلب یہ کہتا ہے کہ the country undiscovered وہ ملک جس کو کسی نے دیکھا نہیں اور جو وہاں سے کوئی آیا نہیں تو وہ اس کے بارے میں یہ خوف دل میں پالتا ہے کہ بھائی اگر کوئی بندہ مر جائے if somebody dies then what would he what the fardels would he fear کون سے خطرنا کیے تکلیفیں جھلے گا تو یہ ساری باتیں اس میں to be and not to be اس سالہ لکوے میں اپنے آپ کو باتیں کرتا ہے اپنے آپ سے یہ باتیں کرتا ہے so the second question is what is suspension of disbelief suspension of disbelief یہ important concept literary criticism ہے اگر آپ پڑھیں گے اسٹی کالریج کا literary biographia اس میں یہ اس نے concept متعارف کروایا ہے the suspension of disbelief کو کہتا ہے willingness of disbelief اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ آپ پڑھ کچھ دیر کے لیے یہ ماننے سے انکار کریں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ حقیقت ہے یا افسانہ ہے مطلب جو کچھ کوئی action ہو رہا ہے جو unnatural ہے جو non human ہے جو super natural نویت کا ہے آپ مان لیں کہ یہ ہو رہا ہے اور یہ حقیقت ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر آپ کو وہ entertainment دے رہا ہے اگر وہ آپ کو enjoyment دے رہا ہے اگر آپ کو وہ leisure دے رہا ہے مثال کے طور پر کچھ ایسے ڈراماز یہ گریک میں بھی ہے جسے اریسٹوٹل نے اس کے بارے بات کی ہوئی ہے کہ بہت بہت سارے جو بڑے بڑے خدا نظر آتے تھے ایک بندہ جو تھا آزار بندوں پر حاوی ہو جاتا تھا یا ایک بندہ بڑی فوج کو درم برم کر دیتا تھا تو وہ ایک بندے میں اگر حقیقت دیکھا جائے تو اسنی طاقت نہیں ہو سکتی لیکن اس کو ماننا پڑتا ہے کہ for the sake of entertainment انجوئیمنٹ کے لیے کہ بھائی اس سین کو انجوئی کرو اور بھائی آپ کی جو critical thinking یا آپ کی جو criticism اس فیکلٹی کو فیلال آپ put off کریں لیکن انجوئی کریں اس کو suspension of disbelief کہتے ہیں لٹریچر میں اور دوسرا ہے کہ آپ کو کسی رائیٹر کے works میں بارے میں پوچھے سکتے ہیں جان رائٹن کے بارے میں پوچھے سکتے ہیں کہ have you read the works of جان رائٹن تو I personally have yes I have read the works of جان رائٹن especially the dramatic his essay on the dramatic poetry تو اس میں ڈراما کیا ہوتا ہے کہ چار characters ہوتا ہے جو ایک بوٹ میں جاتے ہیں جس میں eugenius ڈالی سیڈیس ہوتا ہے کرائٹس اور نینر ہوتا ہے یہ ایک بوٹ پہ بیٹھ کر سمندر میں جا کر ایک جنگ لگتی ہے انگلیش اور ڈچ فورسز نیول فورسز کے بیچ میں وہ نظارہ دیکھنے جاتا ہے تو وہاں پر یہ گفتگو کرتے ہیں اور ان گفتگو کے جو ٹاپکس ہوتے ہیں وہ تین ہوتے ہیں ایک تو اینشن ڈراما اور مارڈن ڈراما کے بیچ میں ایک ڈبیٹ چلتی ہے اور دوسرا فرنچ ڈراما اور انگلیش ڈراما فرنچ ڈراما ٹسٹ اور انگلیش ڈراما ٹسٹ کے بحث سلتی ہے اور اس کے بعد جو ہوتی ہے یہ میٹر میٹر پویٹری میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے تو اس کتاب لکھنے کا مقصد جو رائٹن بتا تھا کہ کہ میں نے یہ خیمہ بھی ہے اس محلوں میں کو بھی بھی انگلیش ڈراما ٹسٹ کے انگلیش ڈراما ٹسٹ دور یہ خیمہ بھی بھی انگلیش ڈراما ٹسٹ دور دور شخص کی اور اب چل طرح عن دویسر fondام کردو , یہ جانب مرضانگی میں کچھ تک سنwa حن السلو32 و میں مشج biscuit چل 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 JI کچل خون کت façoحنم کرilah دین باشادر میں سن neat زیادہ سلطری fakt Bir portfolio دین باشادر اپنین ہے ایک چل 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 چلích که اٹھ سن graffiti اللہ اللہ سن قیمت قیمت سالانسی قسesto ہے میکنkteفی رفت سطوا ہے ٹھ شدہ سطاعت مادم تمام شتح ہے جلس میں امکانا اور لائموستکر دولارے جوڑے پر ، حق کہ ایمراہ کھاں اس کے سنواتے جوڑے پر لائے کے لئے دلس میں قدا سکتہ ہوں کامالی طرح کے سنواتے جوڑے پر ایمراہ کھان نے باور دلدگیسی شوڑے پر ایمراہ کھان جوڑے پر آخر اور ایمراہ کھان ایمراہ کھان تیاری عملین ر religion hydید، فودڑے پر آخر اور کے لئے پر آخر جوڑے پر آخر اس کو ہم سمپل میں کیسے لکھ سکتے ہیں کہ اس کو اس سمپل میں کیسے لکھ سکتے ہیں اور عمران خان ہے اس پلائنگ پر گرامد تو اس طرح سے فیکس کو بھی سمپل 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 سمپلس میں تبدیل کر سکھیں اسے ہم کیسے سمپل السمپل میں تبدیل کرسکے ہیں اس پر کہتے ہیں لیکن یہاں تمہاری تقلیقjang یا تمہاری تعلید ہے ہمید ہے democrats کو یہ لیکچر یہ پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے انفارمیٹیو ہو تو اپنے دوستوں سے شیئر ضرور کریں اور میرا یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں Thank you so much for watching